موسیقی 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 پہلے ویگن آر کو بھی ادھر لگا دوں اس کو صاف کرانا بھی تھا یار ویگن آر کو لیکن اب آج تو گھر کھڑی کرتے ہیں نا تو پھر یار کل اس کو جا کے نا واش کرا لیں گے تو دیکھو گاڑیاں اتنی ہوگی یار گھر میں یہی مسئلہ ہے ایک گاڑی گندی ہوتی ہے اس کو واش کراؤ جا کے اب دوسری گندی ہوگی دوسری واش کرائے بندہ دیکھو کتنی ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے یہ ہوگی ساتھ وہ میری مارک ایکس اور ایک آٹھ ریبون وہ ریبون بھی ہے پھر آپ ٹوٹل گھڑیاں گنونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے تو شوروم تھا تو یار تینشن نہیں تھی نا آقیب بھی فل ٹائم ہوتا تھا اس سے میں کہتا تھا وہ گھڑی صاف کر دیتا تھا آقیب کو آج بولا تو تھا میں نے کہ آج آنا ادھر میرے ساتھ تھوڑا ہیلپ کام کروا دے نا ادھر لیکن آقیب سے بات ہوئی وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں جا رہوں پتہ نہیں کدھر پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کل جو ہے نا کل آ جانا رام سے کہتا ہے آگے پھر جتنے دن ہوں گے نا میں ادھر ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا یہاں سے نکلتے ہیں نا بھئی اپنے فل سٹائل میں یہ چیک کر رہے ہوں گے کافی ٹائم بعد ذرا مارک ایکس نکلی ہے نا پھر آپ کو پتا ہے جب مارک ایکس روڈ پہ ایک دفعہ آتی ہے تو پھر بتانا تو چاہیے نا لوگوں کے مارک ایکس ہاری ہے اور ایسے یار کل نا میری ورکرز سے بھی بات ہوگی ہے تو ایک ورکرز یار ہم نے ارینج کروا لی ہیں وہ کہہ دورے تھے کہ آج ہم دن کے ٹائم آپ کی اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں پھر جا کے یار وہ آئیں گے کہ نہیں وہ بھئی اس کے کام دیکھو یار سلو سلو چل رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیا بند ہے اس کو میں نے ادھر سے کراس کی ہے تو ادھر ہو جاتا ہے ادھر سے اس کو کراس کرتا ہوں میں زرہ کٹ کراتا ہوں یہ چیک کر رہے ہو اب زرہ سلو ہو گیا نا خود ہی ایسی اس کا دل تھا ابھی زرہ ریس لگائے میرے ساتھ لیکن بھئی ابھی یار میرا موڈ نہیں ہے نا موڈ موڈ کی بات ہوتی ہے کبھی دل کر رہے تو بندہ لگا بھی لیتا ہے لیکن ابھی بس میرا یہ دل ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں آرام سے باقی یہ چیک کرو نا اب یہ والی جو جگہ ہے نا یہ ہمارے گھر سے کتنی قریب ہے میرے حیال سے کوئی پانچ منٹ لگتے ہیں ٹوٹل ہاں گھر سے لے کے ادھر تک ایسی آپ کو پتا یہ والی جو روٹ ہے نا ادھر آپ کو ٹریفک تھوڑی سی کم ملتی ہے کیونکہ اس ٹائم جانے والی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے نا کیونکہ آفیسز وغیرہ میں بھی لوگ جاتے ہیں تو پھر یہ بات ہے کہ اس ویسے اس روٹ پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو ٹریفک کم ہی نظر آئے گی چلو یہ اچھا ہے نا یار اسی ویسے ٹریفک تھوڑی کم ہوتی ہے تو ہم پھر جلدی پہن جاتے ہیں ہاں بیک سائیڈ سے جاتا ہوں کیونکہ یار اندر سے وہاں سے کھولوں گا نا تو یہ راستہ پھر ادھر سے جب وہ ٹرک آئے گا نا سچی یار آپ کو میں بتانا بھی بھول گیا جیمی گیا ہے نا یار میں نے بجری منگوائی ہے اور ساتھ نا یار کچھ سیمر بھی منگوائی ہے کیونکہ وہ یار ورکرز ہی کہہ رہے تھے کہ سارا آپ کنسٹرکشن میٹیریل جتنا بھی ہے ارینج کرا کے رکھیں نا تاکہ جب کام چڑھ رہا ایک فلو میں چلے میں یہ چاروں کے ساتھ ہی نا آج پھر یار انٹو کا بھی آرڈر دے دوں گا سب سے پہلے ٹھائرو یار یہ ذرا میں ایک دفعہ گیٹ کھول دوں ادھر سے چلو یار گیٹ کھول گیا نا یہ خیر سے یار آپ گیٹ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہو نا یار یہ باؤنڈری پہ آپ بند ہوتی ہے بالکل تو گیٹ ہے میں تو اسے یار گیٹ ہی کہتا ہوں یہ دیکھو بھئی اب اس ایریا میں آئی ہے جب مارک ایکس اب پاگل ہوگی ہے اس ٹائم یہ دیکھ رہے ہو تو بھئی ایک وقت کنٹرول میں آجائے یار اسے کیا ہوگیا ہے یہ دیکھو اب تو صحیح یار سیدھی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی چلو پھر اس کو ایک کام کرتے ہیں ادھر کھڑا کر دیتے ہیں چھپ کر کے باقی جمی گیا نا ابھی تو اس سے میں نے بولا تو تھا کہ سیدھا آئے گا وہ ادھر ہی اب میں ہاں یہاں سے یہ والی جو انٹرنس ہے نا یہ کھول دیتا ہوں تاکہ یار بڑے جو ٹرک آئیں گے نا وہ پھر ادھر سی انٹر ہوں گے ظاہری بات اب یار اندر سے تو وہ مڑ کے آئیں گے نہیں نا جدھر سے گاڑی آتی ہے اب ایک اور کام بھی ہے نا کیونکہ آپ کو پتہ یار ہماری جو جگہ ہے وہ صرف ہاف ہے نا ہم نے ہاف ایریہ لیا ہے لیکن جو اگلی اگلی سائیڈ والی پورشن ہے نا تو وہ بھی ہماری یار جو ان کا آنر ہے اس سے بات ہوگی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیشک آپ کنسٹرکشن مٹیریل ادھر گروہ لیں ایسے بھی کسی نے رہنا تو ہے نہیں تو پھر میرا دل تو یہی ہے کچھ ٹائم بعد نا یار وہ والی جگہ بھی جو ہے نا ہم وہ ساتھ ہی لے لیں گے ایک منہ یار دیکھوں پتہ نہیں جیمی کدھر رہ گیا یہ تو یار میں نے کھول دیا نا ابھی دیکھتے ہیں اگر تھوڑی دیر میں تو یار یہ جیمی اگر آ جاتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے پھر نہیں تو میں اسے بند کر دوں کیوں یار اتنی دیر میں اب کیا اسے کھول کے رکھوں میں تو میرے خال سے یار گاڑی میں جا کے بیٹھوں کیونکہ بہت گرمی ہے یار بیر جیمی کا تو کوئی پتہ نہیں اس نے سینڈی شور سے آنا تھا اور ویسے بھی نا یار وہ سلو چل رہا ہوگا کیونکہ آج نا وہ ڈمپر بھی آنے سے ساتھ تو اس لیے میں نے اسے کا اپنی گاڑی لے جو تاکہ جو پیچھے ڈمپر آنے ہیں وہ پھر یار اس کو فالو کر کے ادھر تک آ جائیں گے پھر ویٹ کرتے ہیں اب یار ہم تو اسی چلا کے اندر بیٹھتے ہیں چلو شکر ہے یار شٹی میں تو انٹر ہو گئے ہیں او بھئی اتنے آرامنا ہم سے چل کے آنا پڑا ہے ایک تو یار پیچھے یہ بڑے ٹرک آ رہے ہیں کچھ شمال لے کے آنا تھا خیر شمال تو نہیں کہہ سکتے کچھ مٹیریل لے کے آنا تھا کیونکہ ہم نے ابھی شورم کا کام شروع کرانا ہے تو پھر اس ویسے پاپا نے کہا کہ کچھ بجری لے کے آنے ہے کچھ ریٹ لانی ہے تو وہ تو بھئی اب دو ڈمپر آ رہے ہیں پیچھے پیچھے میں جلدی سے پہنچوں نے یار کیونکہ میں نے پاپا کو بولڈ ہو دیا تھا کہ آپ جلدی سے گیٹ کھول دیں تاکہ بھئی یہاں جو فرنٹ والا راشتہ ہے ایڈر سے ہم ڈمپر انڈر گشا دیں گے اوہو یار پاپا نے بھی تاکہ کھولا ہی نہیں ہے مجھے کہتے کھول دی ہے یار کیا کروں ہم ٹھائروں انڈر سے مڑ کے آتا ہوں دوبارہ اب بتا نہیں یار وہ ڈمپر پیچھے رہ گیا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے نہیں کیونکہ اس کو میں نے ویسے راشتہ سمجھا دیا تھا جو اس کا ڈرائیور ہے تو وہ کہے ٹھوڑی ہی رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں باہر ہی آکے رک جاؤں گا لیکن بھئی اکو پتہ یار مین روڈ اگر وہ رک گیا تو ٹرافک جام ہو جائے گی ٹھہرو یار اب کھوڑ کھولتا ہوں پاپا کو میں نے بولڈا تھا کھول کے رکھیں آپ یہ بند کر دیتی ہیں شاٹ شاٹ کھول جانا چلو یار یہ تو میں نے کھول دیا اب جلدی سے بس گاڑی کو انڈر لے کے چلتی ہیں پاپا گاڑی کے انڈر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ویسے تو یار میں نے رات کو فیجی کے پاسی تھا تو پر شوہ شوہ پاپا کی کال ہے کہ آج رہا تھوڑا کام ہے تو آجو پر فیجی سے بھی بات کی میں نے وہ کہہ تھا کوئی مشلہ ہی نہیں بے شک آج تو چلا جا ویسے بھی ناج ڈاکٹر فیجی کے پاسی تھے اور بھئی ایشی ہے یار فیجی شکر ہے بچٹ ہو گیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہے بلکل اور ایشی ہے اس کی نیار شیف جو ہڈی ہے نا اس پہ تھوڑا سے کریک آگیا ہے لیکن میڑا یار وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی چلو گاڑی کھڑی کیا پاپا سے جا کے اب ملو یار جرہ جمی آگیا یار ٹھہرہو اس سے جا کے پوچھوں کدھر رہ گیا یار ٹرک والا ٹرک پہنچے ہی نہیں ابھی تک پاپا وہ جلدی سے کھولے نا ٹرک آ رہے ہیں پیچھے پیچھے اچھا آ رہے ہیں ہاں جی پاپا وہ پہنچنے والا ہوگا اب تو اچھا میں نے پہلے کھولی رکھا ہے اتنی در پھر میں نے بند کر دی میں نے کہا بدا نہیں کب آوگے نہیں نہیں پاپا کھولنے بے شک اچھا چلو میں کھول دیتا ہوں یار میں نے یار کافی ٹائم پہلے نا یہ گیٹ کھول دیا تھا وہ آپ کے سامنے تو پھر یار اتنی دیر ہوگی میں نے کہا بھی یار اتنی در کیا کھول کے رکھوں پھر اس لیے میں نے یہ بند کر دی ہے میرے خیال سے جگہ تو انہوں نے یہی بولی ہوئی تھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالو پھر اتنی در جا کے آگے بال اتار دیتے ہیں بھائی بڑا مشکل ہے یار یہ ٹرک چلا دا سوچے تم لوگوں کی ٹرک کتنا مشکل ہے چلا دا بھائی جو اس کا سٹیرنگ ہے میں کہت تو یار یہ دماغ خراب کر دیتا ہے بلکل پتہ نہیں یار وہ دوسرا کدھر رہ گئے اس کو میں نے بولا تھا ساتھ ساتھ آئی یار آگے چلو ادھر تو یار بال تو گرات پہ رہا وہ دیکھو نہ تھوڑا بوتی یار اور سمار بھی رہے انہوں نے ادھر ہی رکھا ہوئے چلو آئے تو پوچھ بھی لے تو ہاں ٹھیک ہے یار جمی تم ویٹ کرو چلو خیر یار یہ ایک بندہ تو پہنچ گیا ہے باقی دیکھتے ہیں اب یار وہ دوسرے والا کب آئے گا اس کو میں نے بولا تو یہی تھا کہ یار اس جگہ بھی نہ جا کے اتار دے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یار ادھر کافی سارا سمان اور بھی پڑا ہوئے کیونکہ کل شام کو جو مشینز آگی تھی نا تو وہ پھر جتنی بھی مشینری تھی نا وہ ہم نے ابھی ادھر رکھ دی ہے کیونکہ ابھی اور مشینری تو آنی ہے نا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یار کتنا تھوڑا سا سمان آیا ہے اچھا خاصہ بڑا جب شورنگ کھڑا ہونے تو پھر میٹیریل تو آپ کو پتا ہے یار کتنا زیادہ آئے گا ابھی تو صرف آپ کیا سب تو یار شروعات ہوئی ہے لیکن آہستہ آہستہ یار میٹیریل آتا جائے گا انشاءاللہ اچھا اس سے بات کرتا ہوں ہاں جی بھائی جار اتار دیں یار پھر ادھر ہی آپ آجہ سارا ادھر اتار دیں رہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ادھر اتار دیں دوسرا والا کدھر رہ گیا ہے چلو ٹھیک ہے یار یہ دیکھو نا باقی یہ مشینری پڑی رہے باقی جو اور آج سمال آئے گا وہ ادھر ہی رکھ دیں گے اچھا دوسرا بھی آگیا ہے جی جی سار کس جگہ بھی اتار رہے ہیں سمال جی جی ادھر ہی اتار دیں گے بھائی اتار رہے ہیں دوسرے والے ساتھ ہی اتار دیں ادھر ہی اچھا چلو ٹھیک ہوگے چلو خیر یہ تو یار گرائے نا ادھر ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کدھر آئے گے وہ بھی آئیں گے ابھی اچھا سر کٹھے ہی اتار دیں کو مسئلہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آر دیں چلو ٹھیک ہے اگے سر اوکی اوکی اب ادھر آوے تو پہلے گراہ نا میں گراہ تو ایسے گاڑی کو یار چلانے کا نکلہ کی مزہ ہے میری جو گاڑی ہے نا آئے ہے یار بڑی بیسے سوچ کے لیے ہے لیکن بھئی کمال ہے یار چلنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے مجھے ابھی کام کرانے یار اس گاڑی کے میں نے اور بھی تو ابھی یار مائیکل نے آج ذرا بلا لیا تھا ادھر تو آج چلتی ہے پھر وہی مائیکل کے ساتھ ادھر کیونکہ بھئی آپ کو پتہ ہے پھر یار تھوڑی بہت جو پیسے ہیں نا میں نے مائیکل کو دیا ہے یار ہیلپ جو کی تھی مائیکل کی پھر میں نے کہا چلو یار پھر ہم بھی نا ذرا دو منٹ بیٹھ جاتی ہیں اس کی جگہ پہ کیونکہ وہ کیا رہا تھا کچھ ورکرز نے آنا ہے تو پھر مائیکل کیا رہا تھا میں نے جب سمان لینے جانا ہے نا تو پھر آپ اس ٹائم بے شک پیچھے سے ورکر کے ساتھ بیٹھ جانا کیونکہ بھئی آپ کو تو پتہ یار نگرانی تو مست ہے نا پھر تو پھر اس ویسے میں نے مائیکل کو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سمان لینے چلے جانا بعد میں تو باقی میں آ کے نہ پھر ورکرز کے ساتھ بیٹھا روں گا ان کے سر پہ کیونکہ بھئی آپ کو تو پتہ یار اتنا بڑا یہ شوروم ریڈی ہو رہا ہے تو اب ساتھ ساتھ یار پھر آپ کو سر پہ بیٹھ کی کام کرانا پڑے گا کیونکہ یار مائیکل نے پروجیکٹ تو بہت بڑا شروع کار دی ہے دیکھتے ہیں بھئی اب یہ ختم کب ہوتا ہے کیونکہ مائیکل تو کوئی یار صحیح انرجی ہے کہتا ہے بھئی کرنا ہی کرنا ہے بہت جلدی میک کروں گا ریڈی دیکھتے ہیں بھئی اب کیا ہوتا ہے یار مائیکل دیکھتے ہیں کیا کرے گا امید تو مجھے بھی یہی ہے کہ یار سالک تو لگی جائے گا شوروم ریڈی ہوتے ہوتے اس کے کام دیکھو بھئی نئی گاڑی ہے میری تو یہ پتہ نہیں ہے میرے خیال سے یہاں گاڑی کا تو یار اندر ہی بھی لے کے جاتا ہوں کیونکہ بھئی 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 لگائی تو یار نہیں بہر والا میں نے رسک نہیں لے نا نئی گاڑی ہے یار کالی لے کے آئے ہیں اوہ بھئی ہان دیتا ہوں یار کوئی دروازہ ہی کھول دے اوہ کوئی ہے بھی یار کوئی سن رہا ہے آ جائے میں دیکھوں شہر ڈاکٹر انکل آئے ہیں لگتا ہے مجھے پاپا کہتا ہے کیونکہ انہوں نے آنے اس وقت یہ ہان دی جا رہے ہیں یار اتنا لمبا آ رہے ہیں نا یار بندہ کوئی جائے تو شہر اندر دروازہ کھولتا ہوں یار یہ بانجو ہو جاتا ہے یار اس کا یہ بڑا مشل ہے چلیں انکل لے انڈر ہاں دکٹر انکلی آئے ہیں اچھا چھہروں ہاں جی انکل لے انڈر جیمی بیٹا میں نے کہا اندر سے آگے بیٹھا گاڑی چیک کرو ہاں جی میں چیک کرتا ہوں اشرمی کال یارو فیڑی والے مشلے میں بھیجی ہوگی گاڑی بھی نہیں چیک کر شکا ہاں جی جیمی بیٹا میں نے کہا گاڑی چیک کرو آپ ہاں جی انکل اشرمی کال میں نے دیکھی نینہ ہاں چلو چلو ڈرائی بھی چیک کر لیتی ہیں پھر اچھے چلیں ٹھیک ہے انکل ہاں چیک کر رہا نا یار بتاؤ کیسی گاڑی اندر سے ہاں جی گاڑی جو بڑی کمال ہے کال جب میں نے انڈروں سے شوروم میں دیکھی جینا کال مجھے بڑی پیاری لگی تھی اڈر بھی اچھا اچھا نہیں یار گاڑی کیا آپ گریپ چیک کر رہے ہو بھائی کیا کمال گریپ ہے یار ویسے ہاں جی انکل یہ بات ہے بس مسئلہ ہے یار اپلائیڈ فور ہے نا دھو جگہ یار پولیس والا نے پکڑ لیا بھی بڑی مشلوں سے یار جان چھڑا کے آئے ہوئے کال کر آ لی ایک بندے کو پھر اس نے یار چھڑوایا مجھے اچھا اچھا ہاں یہ چیک کر رہے ہو انکل باش کریں اب یہ آپ اس نے کیا ریئر ویل ڈرائیو آپ نے شمجھا بیشے ارے نہیں نہیں ریئر ویل ڈرائیو کی بات نہیں ہے لیکن بھائی پھر بھی یار ڈریفٹنگ چیک کیے کیسے ہاں جی انکل چلنے میں بھی گاڑی بوڑی کمال ہے ہاں ہاں بیٹا آو پلکہ ڈرائیو کر کے دیکھو نا ایسے تو سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو اچھا چلیں ٹھیک ہے ہاں چلو میں نے در پار کی آجو اب ڈرائیو کرو جمی بھی یار چلا کے چیک تو کر رہے نا بھائی آجو آجو جمی ہاں جی جی انکل میں آ رہوں آ رہوں چلیں اب ڈرائیو چیک کرنے ہے پھر اس کی بھی ہاں چیک کر لو یار چیک کر لو ادر سے آو چلیں میں آ رہوں آپ بیٹھے ہاں چلو بیٹھو بیٹھو واہ پوزیشن بیٹھے بڑی اچھی ہے یہ جو ہے ڈرائیو شیٹ کی ہاں جمی بیٹا واہ شان روف کھولا ہوئے ارے نہیں سان روف کھولا نہیں بس یہ شیڈی پیچھے کی ہے مٹی بہت ہے نا ادر ہاں جی یہ بہت ہے شان روف کھولا ہے ہاں نا چی بھی بیٹا واہ 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 انکل کیا بہت ہے یار کتنی کمال گریپ ہے ہیٹو مجھے بیٹھے ہوئے شمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہاں جی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جب گاڑی چلا ہوگے تو سہی سمجھ آئے گی بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتا چلتا ہاں جی باگٹی بھی بہت ہے ہاں فل پونٹ ہو رہا ہے ہاں لیکن پھر بھی چیک کر رہے ہو سپیڈ کیسی ہے ہاں جی سپیڈ اچھی ہے اور بریک بھی بڑی کمال ہے بریک لگ جاتی ہے فوراں ہاں جی بیٹا زہری بات ہے جب اتنے پیسے لگایا ہے تو پھر گاڑی میں کوئی بات تو ہے جو مجھے ملی ہے ہاں جی انکل بلکل بلکل بیسے پہلے نا میرا یار اور دل تھا کوئی اور گاڑیوں پہ لیکن پھر میں نے سوچا میں نے کہا یار نیو موڈل آیا یہ والا چلو پھر یہ والا موڈل لے لے دنی تو پہلے نا میں نے وہ دوسری سٹی لینی تھی جو پہلے آپ لوگوں میں پاس بھی نہیں تھی اچھا ہاں جی انکل وہ والی جو ٹیش موڈل آیا تھا ہاں جی بیٹا وہی کدھر گئی ہے بیٹا وہ گاڑی غائب ہوگی ہے ہاں جی انکل وہ پاپا کہہ تے شاہر واپش کارڈی ہے اچھا مایکل تو کیا رہا تھا پتہ نہیں لانچ بھی کرنی ہے یہ کرنے وہ کرنے باش انکل آپ کو پتہ شو پلین جو ٹھوٹے ہیں پھر اکشت پلین کامیاب نہیں بھی ہوتے نا اچھا اچھا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا پھر پتہ نہیں مسئلہ ہو ٹھوٹے کیا بات ہے لیکن پھر پاپا نے بتایا ہے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے لانچ کرنی ہے نہیں کیونکہ گاڑی وہاپش چلی گی نا وہ اچھا ہاں ہو سکتا ہے پھر آپ ختم کر دیا ہو یہ بات ہاں جی اپنی شاہری بات ہے ہاں ہو سکتا ہے چلو چلو میں مائیکل سے ویسے پوچھوں گا بھی چلے شکر ہے پاپا نے یہ تو شاہر پیٹو آ دیا ہے یہ شکر کیا ہے پہلے میں بھی آئے ہوں ہاں دے رہا تھا میں ایسی وجہ سے اچھا چھا انکل ٹھہریں گاڑی کو نہ اڈری پارک کٹو باقی جہاں ہاں ہم نے وہ لگائی بھی ہیں ہاں جی جی بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ادری لگا دو باقی اور بتاؤ اب اس کا کیا آل ہے فہزی کا ہاں جی انکلہ وہ ٹھیک ہے آج اس نے میں ڈاکٹر جش کے پاس تھی نا پھریش ویسے میں اڈر آ گیا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل آپ یہ کام کریں آپ یہ گاڑی اڈر لائیں میں وہ گاڑیاں بھی لے آٹا ہوں اچھا ہاں جی وہ بہت دور کھڑی ہیں نا اڈر اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے میں اسی لی کہہ رہے تھا نہیں نہیں آپ لے جی چلو پھر ادر لگا دیتی ہیں لگتا ہے سمان آگیا یار سمان دو نہیں بلکہ آج مٹیریل ورکر بھی آگیا یار کیا بات ہے دیکھتے ہیں یار اتر کے ٹھہرو جا کے بات کرتے ہیں مائیکل سے ملتا ہوں نا بھائی ہاں یہ بجری بھی آگی ہے اچھا ریت بھی آگی ہے انٹے مائیکل کہہ رہا تھا نا آج آنی ہے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے لگتا ہے گروپ بنایا ہوئے نا جو انس طرح انہوں نے اسلام علیکم مائیکل والیکم اسلام چلو یار گاڑی کو رہا شاہیڈ پر پارک کرتے ہیں او بھائی بھائی ہارٹ بھی نہیں آرہی ہے چیک کر رہو یار یہ تو دیجٹ والے مجھے ہیں اس جگہ میں تو شاہیڈ اب یار شب سے پہلے میں نے ریبان پارک کی ہے چلو اب اس کو بھی یار ایڈر پارک کر دیتی ہیں لیکن بھائی اس کو یار چلانا ایشی روڈ پر بڑا مشکل ہے شاہیڈ بات ہے مٹی ہے نا بوٹ ریبانٹو ایشی شکون سے چلتی تھی بلکل چپ کر کے لیکن بھائی یہ تو آپ کو پٹا یار پھر جاج ہے پورا چلو اب بھاکی گھڑی یاری شاہیڈر میں نے کھڑی کھڑ دی ہے نا اچھ میں وہ بہت دور کھڑی تھی یار ایڈر میں پیڈل چل کے جانا پڑا ہے تھا اوڈر ورکر بھی آگئے ہیں خیر چیک کرو اور یہ دیکھو بھائی وہ شارہ یار ایڈر جو ریٹ میں لے کے آئے انہوں نے بجلی وہ شارہ انہوں نے یار ایڈرنا مکش کر کے گھرا دی ہے نیچے اب جو انٹی ہے نا وہ یار ایڈر شارٹ گروانی پڑھیں گی بعد میں چلو بات کرتے ہیں جا کے جی جی چلیں ایسے کر لیتے ہیں کیا باتی اوڈیٹ ہے وہ جب شنٹے کھڑے ہو کے اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا مائیکل ہاں جی میں چلا جاتوں نا آ چلو ٹھیک ہے جمی آپ آجو باقی آپ بھی آجیں میرے ساتھ اچھا چلیں پاپا جانا کی ڈر ہے یار وہ جانا ہے ذرا انٹل لینے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی رکیں گے نا تو میں اور آپ پھر چلتے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہے اچھا چلیں پاپا ٹھیک ہے ہاں جی مائیکل ٹھیک ہے آپ بے شک چلے جائیں یوک صاحب اور کام تو نہیں ہے آپ نہیں جانا تو نہیں ہے اے نہیں نہیں مائیکل کہیں بھی نہیں جانا آپ رام سے جائیں بے شک چلیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ بھی کام شروع کریں اب ایستا ایستا جی جی مائیکل میں کراتا ہوں جمی آجو میں گاڑی نیکار رہوں ہنچ بابا میں آٹا ہوں چلو یار آپ ذرا چلتے ہیں کیونکہ میں نے کہا آپ ذرا انٹے بھی لے ہیں کیونکہ باقی کا جو ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتا دیا ہے ابھی کیونکہ کچھ سمان آنا ہے نا کیونکہ ابھی اس میں یار ٹائم ہے تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہمیں تی در میں جا کے نا انٹوں کا آرڈر دے آتی ہیں اگر تو بھئی انٹیں ریڈی ہوئی بٹے پہ تو ٹھیک ہے آج ہی پھر یار لے دی آئیں گے ہم یہ بندہ آیا ہے نا یار اس کو میں ساتھ لے کے جا رہوں اسی لیے جی جی ٹھیک ہے جی می بیٹا آپ جاؤں میں نے سمجھ لیا سارا چلیں ٹھیک ہے انکل ہو کے پھر چلو یار نکلتی ہیں شرا چلیں پاپا میں بیٹ گئوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی می اچھا اب بتاؤ یار آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں اگر وہاں ٹھیک ہو تو وہاں سے لے لیں گے ٹھیک ہے پاپا کہہ جئے بالکل اچھا اب پاپا کہہ جائے کی ہوئے ہاں ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے پاپا کش نگر آبا جائیں گے پھر یہاں شے یہ بتا رہا ہے کہ سینڈی شورز میں کچھ جگہیں ہیں تو ادھر جا کے چیک کر لیتے ہیں نہیں تو میرا دل تو یہ تھا کہ یہ جو لاس سینٹوس میں انڈسٹریل ایریا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں جا کے وہاں بھی کوئی انڈوں کی فیکٹریوں وغیرہ تو ہیں نا اس طرح پاپا وہی کہہ رہے ہیں بالکل بالکل جی میں چھپ کر جاؤنا یار مجھے سمجھ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی جی آگے بتائیں لاس سینٹوس میں ریٹ زیادہ ہے ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لاس سینٹوس میں ریٹ کافی زیادہ ہے اچھے پاپا ہے ہاں ہاں یار کافی ریٹ ہے نا تو اس ویسے میں پھر ہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے یار پھر لاس ادھر سے لے لیتے ہیں ہم جا کے سینڈی شورز سے وہ زیادہ بیتے رہے ہاں چلیں پاپا ایشی کر لیں یہ زیادہ بیتے رہے اچھا ایک کام کرو نے جیمی ہاں جی بابا بولے یار فیزی کا تو پتہ کر لو کہ ڈاکٹر کا نمبر شنبر لائے ہو جی جی بابا بلکل لائے ہو میں پوچھ لیٹوں گا بھی آہ پوچھ لو یار کل کوئی امرجنسی کی بات ہے تو پھر ابھی ہم چلے جاتے ہیں اس کے پاس ہی بیشے بابا وہ بلکل ٹھیک ہے ابھی تو فیزی بلکل شہی تھا بیٹھا ہوا تھا بیٹو اچھا کیا کر رہا تھا کوئی نہیں بابا بیشے بابا شنیک ویڈیو یوش کار رہا تھا بیٹو اچھا اچھا ہاں جی بابا ہاں یار آپ لوگ نا سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کر لو اور آئی ڈی کا لنک نیچے میں نے دیسکرپشن میں دیا ہوئے تو جلدی سے جا کے فالو ضرور کر دینا ہاں جی گائش آپ لوگ کو نا یار سپیشل میں نے تھینکیو بھی کہنا تھا دیکھو میں نے آپ لوگ کو اس جن کا کہ جلدی سے میرے فائف کے فالور کرا دو اور بھئی آپ لوگوں نے یار اتنا پیار دکھایا شئی بات ہے یار میں شوج بھی نہیں شکتا تھا بہت شکریہ یار لو یو شو مچ آپ نے میں کہتا ہوں اس جی شام کو میرے فائف کے فالور کمپلیٹ بھی کرا دیئے کیا بات ہے یار لو یو لو یو ہاں بالکل یار جمی صحیح کہہ رہے ہو یار اچھا اب آپ مجھے ذرا بتائیں گے کس سائیڈ پہ جانا ہے ادھر سے آگے سے رائٹ ہو جانا ہے اچھا رائٹ ہو جانا ہے اور مجھے ایک اور چیز بھی اگر بتا دیں پووچھے ایسے ہیں کہ میں نے یہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ریٹ کیا چال رہے ہیں آپ کو کوئی ریٹ فکس پتا ہے ابھی پا woven onen кр پا کہہ لئے یہ ریٹ یار جمی تم چپکا جاؤں گے تم میں میں نے ٹرانسلیٹر بٹھایا آیا Ander میں سن رہا ہوں مجھے آواز آ رہی ہے صوری بھائی آرеюсь کو extingور کرنا ٹھیک ہے نا مسئلہ نہیں ہو بو 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 بھائی جان اچھے جا پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چپ کروں مجھے جلدی ہوٹی نہیں نہیں میں نے کہا یہ بول رہے ہیں جیٹر میں میں آپ کو فل شنٹ چپ بٹا آڈوں نئی نئی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم نا مو بانگ کر کے چپ کر کے بیٹھو اچھے اچھے پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے کام دیکھو یار سائٹ سے نکال لوں ہاں جی پاپا نکال لیں وہ دیکھیں پاپا کیا سے لگنے لگی تھی ارے نہیں لگتی یا چھپ کرو گے ایک منٹ اچھا ادھر سے آگے سے رائٹ ہونا ہے نا جی جی بلکل ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں مجھے آپ ریٹ بتا رہے تھے آخری ریٹ پندرہ روپے تھا اچھا آخری روپے روپے پندرہ جی جی بلکل چلے ٹھیک ہو گیا یہ والی سائٹ جی جی یہ بہریاں سے اندر اچھا اچھا چلے صحیح ہو گیا میں اندر جاگے چیک بھی کر لیتا ہوں باقی ایسٹیمیٹ آپ نے کتنا بتا ہے ہزار ایک انٹھ بھی لے لے ہزار بہت ہے چلے ٹھیک ہے جا کے دیکھ لیتے ہیں کس سائڈ پہ اندر ہے ادھر سے اچھا ادھر سے اندر ہے آفس میں ہی جاگے بات کر لیتے ہیں نا چک کر لے آپ چلے گاڑی کو ادھر پارک کرتے ہیں آگے تو ویسے بھی پٹری آگی ہے نا بس ٹھیک ہے ادھر ہی گاڑی کھڑی رہے چلو آجو یار جمی ہانچی باپا چلے چلے ایک منہ یار گاڑی ذرا میں پہلے بند کر دوں چلو بس ٹھیک ہو گئے یار اصل میں نا اس کے یار یہ تھوڑا سٹارٹنگ سوچ کی پرابلم آئی ہوئی ہے اکثر نا پھر یار اس کو دوسری دفعہ بند کرنا پڑتا ہے پھر جا کے بند ہوتی ہے جمی آجو یار اب پتہ کریں جا کے ہانچی باپا چلے چلے اور یار تمہیں سیکھو تھوڑی اچھے باپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج بجن کس سائیڈ پہ آفیس ہے سر آگے ہے آگے ہے چلے ٹھیک ہے اصل میں یہ راستہ ایسے آگے ادھر سے اتریں گے کیسے یار سلپ ہی کار رہوں گا ادھر سے تو باپا آرامشی جائیں بالکل ہاں آرامشی جا رہو یار تم اپنی دیکھنا موں کے بال گرنا جانا یہاں سے اچھے باپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موٹے ہونا صرف تھوڑا سے جلدی یہاں سے گزر کے جانا جی تو سلو سلو نہ چلنا پاپا بابی موٹا کہہ رہے ہیں میں آج ہوں گا آپ چیک ٹھیک کریں باش آہاں ٹھیک ہے ٹھیک آج ہو آج ہو یار جمی آگے ہیں چلو یار یہ دونوں آفیس کی در ہے یار اس کا آفیس جا کے دیکھیں اچھا ہاں انٹے تو یار ریڈی پڑی ہیں یہ دیکھو یہ آئے نا یار اسے پوچھتے ہیں اگر تو یہی انٹے ہیں تو بھائی چپ کر آکے لوڈ کرتے ہیں پھر اس میں دمپر یہ والا تو نہیں ہے نا یار دیکھتے ہیں اب ڈمپر میں جائے گی تو میرے حال سے ہاں ڈمپر میں جائے گی دیکھتے ہیں یار انٹ تو خیار مجھے ہاں تازی لگ رہی ہے یار یہ والی اس سے پوچھ لیتے ہیں یار بھائی جن یہ والی انٹ چیک کریں ویسے بلکل یہ اچھی انٹ بات کر لے اگر پساند تو یہ لے جاتے ہیں ہاں میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھ یہ نا اچھی لگ رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ کر لے کیونکہ دوسری آپ کو پتا ہے جو اس طرح وہ ٹوٹ بڑی جلدی جاتی ہے اب اس کا یار آفس کے سائیڈ میں وہ دیکھو بندے کھڑے ہیں نا ادھر سامنے ہاں ادھر جا کے یار ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ خیار اخواس آفس تو ہوتا نہیں ہے نا یار ادھر آپ کو پتا ہے اس طرح تھوڑا سا نا ایک کوارٹر ٹائپ بنایا ہوئے جس میں دو تین چیئرز لگی ہوں گی اور ایک ٹیبل پڑا ہوگا لیکن چلو بات تو کرتی ہیں نا یار جا کے یہ دیکھو بیچ میں نا یار در سائیسل میں ریلوے ٹریک بھی آجاتا ہے ابھی خیار ادھر سو یار میرے خیال سے یہ بلوکی ہوئی ہوئی ہے پکی کیونکہ دیکھو نا ادھر یار یہ پکی ہے کھڑی ہوئی ہے تو اس ویدے پھر ٹرین تو آنی سکتی اچھا یہ بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم بہجان انٹوں کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا اندر چلا جاؤں چلو خیار یار بات تو میری ہوگی ہے ان سے تو فائنلی یار مارا بل بھی ریڈی ہوگیا ہے اور یہی یار مارے ڈن ہوئے ہے کہ اس میں سے ہم یار ون تھاؤزنڈ جو یونٹ ہے وہ لے جاتی ہیں کیونکہ اس بندے سے میرے سے پوچھا تو تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنے ڈرائیور ہے تو ٹھیک ہے پھر اس نے کہے کہ ٹھیک ہے میں بیشک آپ کی ٹرولی چلا کے لے جاتا ہوں اس کا بھی میں نے الگ رینٹ پے کر دی ہے باقی جو اب یار انٹے لوڈ کرنی ہے نا تو وہ اس کا کام ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ایک بندہ دے دیتے ہیں پتہ نہیں یار انہوں نے ٹرولی کس سائیڈ پہ کھڑی کی ہوئی ہے ابھی اس کو بولا تو ہے میں نے وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے ساتھ اس کو بولتے ہیں اب یار یہ جا کے لے کے آئے گا کیونکہ بھئی ادھر تو نظر نہیں آ رہی یار ادھر تو ایک یہ ڈمپر ہی کھڑا ہے وہ دیکھو آ رہے ہیں یار جمی اور وہ دونوں ایک ہی سپیڈ پہ آ رہے ہیں اس میں دونوں موٹے ہیں نا اس میں سے سلو سلو چلتے ہیں اچھا بھائی جن کس سائیڈ پہ یار ٹرولی آپ نے پوچھا ہے بلکل بلکل پوچھ لیا میں نہیں آتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے اپا میں بھی جار ہوں شاہ ٹھیک ہے نا نیچے اچھا چلو ٹھیک ہے یار جمی چلے جو آپسی پہ آوگے کیسے پھر بھائی کوئی مشلہ ہی نہیں آ جائیں گے جگہ ٹھوٹی ہے نا ٹریکٹر مینڈو ٹرولی پہ آ جاؤں گا اچھا چلو ٹھیک ہے ادھر آنے کا راستہ ہے نا رام سے آنے کا راستہ ہے چلیں ٹھیک ہے آپ پھر لیں کتنی دیر لگے گی بھائی جن پندر آئے کم منٹ لگ جائے گی اچھا اتنے دور کھڑی ہے بلکل نیچے کھڑی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں ادھر ہی ویٹ کروں ٹھیک ہے جمی یار جاؤ بھر تم ساتھ ہی ان کے چلیں پاپا ٹھیک ہے پھر آجو بیٹا ساتھ آجو میرے جی جی انکل چلیں آپ میں آ رہا ہوں چلو باپا لے کے آتا ہوں پاپا پتہ نہیں ادھر ہی کے بتا ہے یہ انہوں نے وہ کھڑی ہے ٹرولی سامنے لے کے جانے گا تھوڑا مسئلہ چلو بچہ بھی آ جائے نا پھر اسے پوچھتے ہیں ٹرولی تو لگے بھی چلیں انکل آپ ٹھیک ہے نکالیں پھر میں ادھر سے آ کرنا پیچھے ٹرولی پہ چلا جاتوں اچھا میرے بیٹا ٹھیک سے کھڑے ہونا جی جی انکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آجو میرے بیٹا کھڑے ہو جاؤں جی جی میں آ رہا ہوں ایک منٹ میں آ رہا ہوں پیچھے سے آٹا ہوں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ہے چھے نا جی آج چلیں انکل نکال لے ھوسٹا تم نے نکال حق اب ہم نے نکال اللہ لے جج جہ میں یہیں ڈے دے اسے ڈے دے دا 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 داستہ بپر نے خراب ہے ڈے رو مصدہ بپر ہے جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تم بتائے ہو ہے ٹھیک ٹھیک ہوں یہ میcion میرا دو دو دوست ہے انکل ک polishے جا رہے ہیں بیٹا چھا 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 destined اہ در اہ اسے راما سے چلیں گے ٹرول نا اٹھے جہے را چلیں ٹھیک ہے را چلیں ٹھیک ہے آپ نے پہلے چلیا ہے کبھی اس راشتے پر جی 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 بر отправ largo اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے gonna ھنی پاپا کس شاہد پہ کھڑے میں ایدھا شد بھی نہیں آیا andel Νیوجہ دے آپخواہ پکھڑا کھڑے ні اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے جو بڑا چڑھائی آ جاتی ہے مشکل ادھر ہوتی ہے تھوڑی انکل بش ہوگی پیچھے جا رہے اچھے جا رہے پیچھے جا رہے چا رہ کئے بھول رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی میرا تجربہ ہے میں سمج Андрей اچھے چلیں ٹھیک ہے اچھے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ بے شک لے جائے میں تو یہ بچے چلیں ٹھیک ہے ان کے ختم ہوا میں بلکل چڑھنے نناں بنی لیتے دن کے چار واپ پانچ چکر لگا لیتے ہیں پھر بس ہو جاتی ہے ان کی چلوچلو چنڈل لگا بس بڑا چڑھ 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 جی چڑھ جی چڑھ جی خان جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہوں ، ہی درشی جو جو آگے اسی اتنی راستہ ﷺ میں مشکل نہ ہے اور اب ہوتے میں نے نیچ یہ بہت ہوتے ہیں کہ اسے سے اسے سلب نہ ہو جائے انکل کتنے دور ہے درشے بس پہنچ گئے سامنے آگئے ہیں اچھا اچھا ہاں جی جی بلکل بلکل مجھے نظر آگئے آگئے بس آگئے پہنچ گئے آپ اتر جانا آئیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگئے ہو ایک منٹ ایک منٹ بھائی جن کیا کہہ رہے ہیں آنے دی آنے دی ریوارش آنے دی اچھا بیٹا شوک ہے تو بتا دو مجھے آنے دی آنے دی آنے دی بہت جگہ ہے آنے دی شیدے شیدی آنے دی نی 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 غلط کریں ادر مونے ادر مونے دو ہی شائد پہ آنے دی آنے دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے جانے دی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کافی ہے کافی ہے آجو آجو بہت شکریہ بہتانی کے لیے آن جی یہ کھولینا میں اڈرشی آٹا ہوں آجو آجو آن جی میں آرہوں ایک منٹ یہ کھول جائے نا شرہ جی 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 بیٹا بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجو 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 آن جی میں آرہوں آرہوں ایک منٹ چلو یار ویشے مجھا کافی آیا ویشے چلو ٹھیک ہے آپ لوڈ کر لیں اب جی 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 بیٹا ٹھیک ہے پاپا یہ کھڑے ہوئے ہیں آن بھئی جمی آگے ٹرولی آن جی پاپا آگے بچ وہ انکل ابھی لوڈ کر رہے ہیں آچو چلو ٹھیک ہے بس وہ لوڈ کریں پھر یار نکلتے ہیں آن جی پاپا ٹھیک ہے چلو بھئی انٹے تو یار ہم نے لوڈ کروا دیئے ہیں اوپر تو بس اب یہ بندہ یار لے کے ادھر سیدھا پہنچ جائے گا اس کو ویسے بھی یار جگہ تو پتہ ہے نا یہ تو اپنا یار ورکر ہے یار یار ایک تو چڑھنا مشکل ہے ہیں تو بندہ سلپ کر جات ہے بار بار اے چلو چڑ گئے ہیں یار شکر ہے گاڑی بھی چلتے ہیں اب یار سیدھا بس کیونکہ یہ پیچھے پیچھے آ جائے گا ہم تو نکلتے ہیں ویسے بھی گاڑی ہیں نا یار ہم تو جلدی ہی پہنچ جائیں گے جمی کے در رہیا یار یار جمی بھی آ کے بیٹھ جائیں ابھی تو آ رہا تھا یار ساتھ ساتھی کدر رہ گیا ہے چلو آئے نا یار بیٹھے آگے آگے پاپا بات چھونڈے نا ٹھہرے ہاں ہاں بولو کیا ہوئے پاپا آگے شے گاڑی لگی بھی ہے کدر ہاں چھے پاپا آگے دیکھے نا شرا گریل کے نیچے اچھا مجھے نظر نہیں آئی پاپا شے گاڑی شاید پر روکے نا آگے ایک میں ٹھہرہو مجھے دیکھنے تو ایدر کیا لگیا ہے پتانی پاپا چیک کرنے شرا ایک میڑی آر ٹھہرہو میں دیکھتا ہوں ارے یہ کدر لگی ہے پاپا پتانی پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھیک جب کھڑی کی ہے ہاں ہو شکنے پاپا کوئی چیز لگی ہو بندہ لے کے گزر روڈر شے ہاں یار ہو سکتا ہے سمجھ میں انہوں نہیں آرہی میری کیا لگ سکتا ہے چلیں پاپا چھوڑیں ٹھیک کر آ لینا ہاں ہاں اب ٹھیک کرانا پڑے گا یہ پتانی کیا ہو گیا لگائی تو خیر ہم نے ٹھیک جگہ پہ تھی یار ادھر کچھ ہونا تو نہیں چاہیے تھا ہاں چی پاپا ویشے یہ جگہ تو ٹھیک ہی ٹھیک بلکل چلو خیر کوئی نہیں یار کچھ نہیں ہوتا ہے اس پر ہم پینٹ کروا لیں گے تھوڑا سا ہاں چی پاپا وائٹ کروا لیں نا یہی فائدہ نا وہ تو ہے نا یار یہ کھل جائے بھئی کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا پاپا ٹوڑ نہیں چھوڑیں اب کیا توڑنا ہی لگ رہا ہے یار مجھے توڑ دوں اس کو ہاں چی پاپا ٹوڑ دیں یلو یار پھر باز اس کا آج اتنا ہے ٹائم ہی تھا اب یہ چینج کرا کے نیار لگائیں گے پاپا یہ کیا ہے انہیں لوگ کھڑے ہی میں باہر پتہ نہیں یار یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں پاپا کیا ہوئے شاعرے کھڑے ہو گئے ہیں در آ کے ہاں پتہ نہیں یہ دیکھو اس کے کام اس نے بھریک لگا لیا ہے پاپا لائٹ شان کی ہوئی تھی آپ نے اچھا ہاں چی پاپا اسی لیے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اوہ اچھا اچھا مجھے یاد نہیں رہا پاپا کیا بات ہے ویش ہے مجھا آگیا تھا ویش ہے جیسے لائٹ شان کی ہے شاہر ہی لوگ کھڑے ہو گئے تھے بلکل راشتے دیہ رہے تھے ہمیں آنا بھئی یار آپ کو پتہ ہے پھر لائٹس لگی ہوئی ہیں تو لوگ پھر دیکھتے ہیں سیدھے ہیں پتہ نہیں کون آرہا ہاں جی بابا بیش ہے یہ بات تو ہے اچھا بابا ڈاکٹر شیف سے بات ہوئی ہے پھر وہ دوشرا شمان جو آنا تھا ہاں ہاں ان سے یار وہ بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا تھے کہ سریعہ تو وہ تار کی چلا گیا ہے اچھا ہاں کچھ اور جو ہے سمان وہ کہہ رہا تھے وہ تھوڑی دیر میں ابھی آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس بندے کو نمبر دیا تھا ڈاکٹر صاحب کا میں نے کہا جب بھی اس ایریا میں پہنچو گے تو ان کو کال کرنا یہی تو میں اس لوکیشن پہ لے جائیں گے کیونکہ میں اس جگہ پہ ہوں نہیں اچھا ہاں وزہر یہ بات ہے وہ اتنا ٹائم لگا رہا تھا میں نے کہا اب ہم اگر ادھر ویٹ کرتے میں بیٹھے رہے نا تو بھئی رات ہو جانی ہے ہاں جی بابا یہ شہی کی ہے نا ہم نے انڈیر میں انٹیں بھی بک کر آڈی ہیں ہاں اب یہ یار مشکل ہے ذرا یہ رام سی بندہ رات کو یا رات کو پہنچے گا رام سے اس لیے وہ فوراں فوراں بولایا تو ایسے لگ رہا تھا اچھا اچھا موشم چیک کریں وہی کیا ویو ہے ویسے ایڈرش ہے نا ہاں ہاں یار سنشائن چیک کر رہے ہو ہاں جی بابا وہ دیکھیں اچانک کھٹم بھی ہوگی ہے ہاں نا یار وہ سنسٹ کا ٹائم ہے نا اس وجہ سے ہاں جی جی باب بالکل اب رات ہو رہی ہے نا اشتہ اشتہ اس ویشے پر اب سورت نیچے جا رہے ہیں ہاں سورت جا رہا ہے اس کے کام دیکھو سلو سلو چال رہا ہے ایسی شہی کی ہے بابا جو شے لائٹس دیا آپ نے ہاں ہاں ڈپر دیا نے یار میں نے اسی لیے اچھا وہ کیا کہتا ہے یار پھر ڈاکٹر ہاں جی انشے میری بات ہوئی ہے وہ کہنے ہیں ابھی تو فیزی بلکل ٹھیک ہے بلکل خوش ہے شہی اچھا ہاں جی تو پھر وہ کب اسے ڈسچارج کریں گے پھر وہ بات تو ایٹی ہوئی ہے انشے تو وہ کہتا ہے شاید ہو شکتا ہے کہ کل تک یا پھر آج راٹ کو اچھا چلو پھر ایک کام کرتے ہیں ابھی چلتی ہیں یہ ایک دفعہ بندہ آ جائے نا انٹے اتار دے تو پھر چلے جائیں گے فیزی کے پاس بھی چلیں بابا ٹھیک ہے ایک دفعہ چکر لگائیں گے اس کے پاس بھی جا کے ہاں میں نے کہا یار اس کو دیکھ لیتے ہیں جا کے اچھی بات نہیں ہے پھر اس طرح آپ بھی اسے چھوڑا ہے صبح صبح بیٹو بابا آپ نے کٹھا رہا کہ کام ہے اس لیے پھر میں آ گیا آہاں ٹھیک ہے وہ تو کوئی نہیں اب چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں بھی چلا جاتے ہیں تو پھر آپ جانا ہوا آپ بھی چلے جانا چلیں ٹھیک ہے بابا ڈیکھ لیتے ہیں پھر جیسے کرنا ہوا بیشے کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار یہ ٹھیک ہے ایوے پی جا رہوں نا غلط آگے ہوں نہیں بابا ٹھیک آرہیں نیٹی جیسے جائے نا نہیں نا ایک میں ٹھہرو یار ادھر آگے سے بڑی کنفیوزنگ ایک جگہ بنتی تھی وہ کس سائیڈ پہ گئی ہے بابا شیدے شیدے جائیں آگے سے ہاں یہاں سے یار ہاں سیدھ سیدھ جانے ٹھیک ہے اکثر نا میں یہاں سے رائٹ ہو جاتا تھا اب ٹھیک ہے مجھ سمجھ آئی کیونکہ پہلے وہ پرانا شوروم تھا نا تو اس ویسے پھر یہاں سے جاتا تھا میں ہاں چھ بابا وہ اسی راشتے میں آٹا ہے نا اس وجہ سے بھی ہاں ہاں اسی لئے یہ تو یار بہت قریب ہے ادھر سے یہ دیکھو بس آگے سے مڑ کے آنا ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ مارا شوروم آ جائے گا ادھر سے ابھی تو پاپا خالی جگہ آپ کی ہے نا شوروم ابھی تو نہیں ہے خیر بنے گا تو صحیح نہ یار وہ میں کہہ رہا ہوں پاپا یہ کنے سے جار نہیں ہے ایک منہ دیکھ رہا ہوں یار اگر شورٹ کٹ لیا جائے نہیں یار ٹریفک سپیڈ میں آ رہی ہے رسک نہ ہی لے پاپا کتنی چی دیر لگتی ہے تھوڑی چی تو دیر لگتی ہے وہاں سے آگے سے موڑے ہیں آہ موڑا تو یار ادھر سے اس کے کام دیکھو بھئی اس کے کام دیکھو گاڑی چل رہی ہے ان کا بس نہیں چلتا اندر گھنچ جائیں بالکل یہ دیکھو آن دے رہا ہوں اس کو بار بار ڈپرز بھی دے رہا ہوں ابھی زیادہ ڈپر کھائے نظر تھوڑے سے میری طرف سے جی جی باپا شہی کاریش کی تھوڑ بھی کافی ہے نا آہ نا بھئی ایچھا ایڈیز لگی ہیں کوئی مزاک تھوڑے یہ دیکھو بس کو گروس کیا ہم نے ویسے بھی یار ادھر سے موڑ جانے ادھر سے موڑ جاتی ہیں آہ جی باپا موڑ یہ شلو ہو گئے ہیں زیرہ میں ویسی سلو ہوں جیسے یہ شلو چاہ رہا تھا میں اس کو بتاؤں زیرہ سلو جب چلو تو کیسے چلتا ہے بندہ جی جی باپا شہی کی ہے ویسے اب اس کو شہی گوشا چڑھا ہوگا ایک جی فرہ انڈرش ہے آہ بھئی اس کو جتنا بھی گوشا چڑھے وہ مجھے کبھی بھی چیلنگ نہیں کر سکتا آہ کے ریس کے لیے مارے پاس مارک ایکس ہے دیکھ رہے ہو نا پھر آہ جی جی باپا یہ باتو ہے ویسے ٹائم دیکھو یار اب بھی شام ہوئی ہے یہ تو کئی رات کوئی پہنچے گا میرے حیال سے پھر ادھر ہی ویٹ کرنا پڑے گا آہ جی باپا بلکل اوہو پھر بند کر آڑی ڈاکٹر انکل نے یار چلو کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا خیر ہے اب اتر کے آپ کھولو نا یہ آہ جی میں کھول ٹاؤں ایک میں ٹھائرے آہ کھولو یار جا کے پہلے تو پاپا نے شاہیڈ پر کروا لی تھے لیکن اب دیکھو یار اوہو یار جگہ نہیں ہے درشے یار اوڈرشے جانا پڑے گا نہیں نہیں اوپر سے جاتا ہوں نا ٹھائر ہو دیکھتے ہیں بھئی جا کے یار ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سریعہ والا آگیا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار یہ کبھی سارا اور سمان آگیا ہے چلو گاڑی کو ادھر یار سائیڈ میں پارک کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے ادھر ہی کھڑی رہے باقی اب جو ہاں انٹیں یار آنی ہے نا اس کی بھی اب جگہ بنانی ہے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جا کے پوچھتا ہوں وہ دیکھو جیمی سلو سلو چل کے آ رہے ہیں اچھا لائٹس بھی لگ گئی ہیں کیا بات ہے یار میں نے ان کو بولا تھا میں نے کہا لائٹس لگا دینا کیونکہ کیا تھا ہم نے تھوڑے بہت رات کو بھی کام کر لیا کریں گے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار لائٹس لگی ہونی چاہیے نا اچھا یہ یار سریعہ والا یہ چھوڑ کے کیا ہے باقی اچھا یہ کنکریٹ کے بلوکس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ یار سیمٹ مکسچر وغیرہ تو یہ ادھر پہلے کی پڑے ہوئے تھے میں وہ دیکھوں یار سیمٹ بھی منگوائیا واتھا سیمٹ کے ادھر رہے گیا اچھا اچھا یہ انہوں نے اس سائیڈ پہ ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار سیمٹ ادھر آگیا اچھا یہ میں نے جتنی آرڈر کیا تھے یہ ہے ٹھیک ہے یار جتنے میں نے منگوائے تھے نا اتنی آئے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہو گیا بلکل میں نے اتنی منگوائے ہوئے تھے باقی چیک کرتے ہیں ابھی یار یہ کوئی اور بھی چیزیں نوٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ باقی ادھر بھی اچھا اس نے کنکریٹ کی بلوکس اتا رہے ہیں باقی ایک لائٹ ادھر بھی لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب ذرا روشنی ہے نا یار رات کے ٹائم یہ صحیح پتا چلے گا ابھی تو خیر اس طرح خاص پتا نہیں چل رہا جی جی مایکل آگئے پھر ہان جی میں تو آگئے ہوں اچھا انٹے کی طرح ہے بس آرہی ہے وہ پیچھے بیچھے بندہ آرہے اچھا مایکل چیک کریں یہ سارا سمان اتار گیا ہے ہان جی میں نے چیک کر لیا ہے مایکل اور تو کچھ بھی نہیں تھے نا یہی آ جانا تھا جی جی آج کی دن میں یہی آنا تھا اچھا چلیں ٹھیک ہے بس اب انٹوں والے کا انتظار ہے ہان جی بس اب دیکھتے ہیں وہ بھی آنے والا ہی ہوگا وہ بھی میرے حیال سے اب یار یہی والی جگہ کھولیں کیونکہ مشکل ہو جائے گا نا یار اس طرح تو پھر وہی والا یار جا کے وہاں سے کھولتا ہوں بھائی جان آگئے اتار دیں یار جا کے ادھر اچھا سر ٹھیک ہے آگئے کہہ رہے ہیں ریو 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 مرحیٰ complete رسول تو تیر کھ رہو تو بھائی اچھا تیروں مرحیٰ بلکل سٹ ہو گیا یار یاد دیکھو آپ انٹیں بھی نہ اس نے دنگا گھرا دیں گھر اور اور تو راستہ تانی پھر اس وجہ سے ہم نے چھے گھر اگر 춤 آپ کو بتا ہی سیٹنگ تو ہونے ہوں نہیں ہے merk جس جگہ کی ہاں جی مایکل میں ایسے صحیح کی ہے یوں اس طرح ٹھیک ہے ادھر پڑی رہے ہاں جوک صاحب ادھر پڑی تو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں رات کو ادھر رکے گا کس بات ہوئی ہے کسی سے جی جی مایکل ایک وہ گارڈ ہے نا وہ آ جائے گا اچھا جی بیٹا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں اوکے اور سب جا رہے ہیں پھر ہاں جی مایکل اوکے پھر اچھا اللہ بھائی میں تو نکلوں یار اصل میں صبح کا ادھر آیا ہوں نا یار گاڑی نکل تو جائے گی خیر ہاں کافی جگہ دیکھتے ہیں یار اصل میں پہلے یاد نہیں رہا یار جب وہ انٹیں گرا رہا تھا نا تب میں گاڑی کو تھوڑا سائیڈ پہ کار دیتا لیکن چلو کوئی نہیں یار نکال لیتے ہیں ہم بھائی ہم بھی یار ایسے ویسے ڈرائیور تھوڑے ہیں ہے جیسے جیمی ڈرائیونگ کرتا ہے ویسے تو یار میں بالکل بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی یار اس کے لیول کیا ذرا ٹائے تو کرتے ہیں ٹھیک ہے یار جگہ تو کافی ہے ہاں نکل جائے گی یہ اصل میں یار ادھر ریبون بھی کھڑی ہے نا اوہو ایک منٹ یار اینٹ پہ چاڑ گی ہے ادھر سے بھائی نئے ٹائر ہیں نا یار گاڑی کے میں چاہتا نہیں ہوں کہ یار یہ کوئی ایسے خراب ہوں اے یہ آبس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار اب نکل آیا رام سے اے چلو بھائی ادھر سے ہم موڑ لیتے ہیں یہ چیز چلو اب نکلتے ہیں یار سیدھا گھر چلتے ہیں کیونکہ بھائی تھگئے یار صبح کے ادھر آئے ہوئے تھے نہ ادھر کچھ کھانا پینا یار کیا ہے کیونکہ چائے کا کپی پی ہے یار صرف وہ جب سارے یار ورکرز لے کے آیا تھے ان کو میں نے بولا تھا میں نے کہا بھائی میری بھی چائے ساتھ ہی لے آنا ادھر تو بس وہ یار چائے اور بسکٹ بھی ہم نے کام چلا لیا ادھر رات ہوگی ہے دیکھو ادھر سے یار زرہ ہیزرٹ لائٹس آن کی ہیں او بھائی جان دیکھ لو یار گاڑی آ رہی ہے چلو نکال لیے شکر ہے یار ادھر سے نہیں گاڑی ہے نا یار میں ایسے کام کرتا ہوں نہیں لیکن یار وہ بہت لمبا ہے جہاں سے آگے سے موڑ کی آنا پڑتا ہے ابھی دیکھنا ہے یہ شارٹ کٹ مارا ہے ادھر سے یہ ادھر سے ہم واپس ہو جائیں گے چلو جی ادھر اب ہم ذرا تھوڑی ٹیسٹ کرتے ہیں ڈرائیونگ جیمی ڈرائیف کر رہا تھا نا وہ ایسے کٹنگ کراتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھتے رہنا کہ ایسے کٹنگ کرتا ہے جیمی اس کو کراس کرتا ہوں ابھی دیکھنا یہ یہ چیز جیمی یوں یوں کرتا ہے یار یوں میں بھی یوں کرتے ہوئے جاؤں گا بھی چیک کرو خیر یار انٹم بھی آ جب بھی آگئی اس جگہ پہ باقی اور بھی کافی سارا جو سمان ہے یار وہ بھی آگئے میں نے کہا اب چلتے ہیں یار سیدھا ذرا فیضی کے پاس کیونکہ بھئی اس کو بھی جا کے دیکھیں نا بھی یار یہ مسئلہ بھی آنا تھوڑا فیضی والا بھی باقی کیونکہ جیمی بتا تو رہا ہے کہ یار اتنا کوئی پرابلم ہے تو نہیں ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ ایک دو دن کے لیے بس انڈر آبزرویشن رکھیں گے تو اگر کچھ بھی پھر نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے پھر سبیشل ڈسچارج کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے تو یار پھر مشکل ہے نا وہ ابھی چل بھی نہیں سکے گا اس طرح لیکن چلو کوئی نہیں پھر یار وہ ریسٹ ہی کرے گا گھر میں چلو یار پاپا رو چلے گی ہیں فیضی کے پاس شیڈا میں بھی چلتا ہوں یار میں نے پاپا کو خود بولا میں نے کہا آپ جرا ریبان لے جائیں تو میں جرا مارک ایکش پہ آٹا ہوں پھر آج موشن بھی چیک کر رہے ہو یار میرے خیال سے انہوں نے نے لائٹس چینج کی ہے یہ تھوڑی بوٹ اچھی خاصی ٹھو ہوگی یار ان لائٹس کی گاڑی کی لائٹس کی بات نہیں کارا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سٹریٹ لائٹس ہے بھئی اس کے کام دیکھو یار اب جگہ پیک ہے لیکن بھئی جمی آپ کو نکال کے دکھائے گا یہ در سے چیک کر رہے ہو یہ رکھو یہ رکھو یہ رکھو چیک کر رہے ہو بھئی جمی ماسٹر ڈرائیور ہے یار ایشے تھوڑا ہے جمی ایشے سے جگہوں سے نکال لیتا ہے بھئی میں کہتا ہوں گا یار کیا یہ بات ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے لے کے ٹنگ ٹنگ گلیوں ٹنگ ارے یہ کیا بول دیا ہے چلو خیر ہے جانے دو یار فیضی سے تو یار ملاقات کر لی ہے ابھی اندر ابھی تو خیر سو رہا ہے یار اس ٹائم پہلے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آج تو بڑا یار اس نے انجوائے کیا صبح سے دیکھتے ہیں اب یار میرے حال سے آج تو اب یار یہ سو گیا اس ٹائم تو اب اسے ہی ہو سکتا ہے یار پھر کل ہی ڈسچارج کریں میں اب دیکھ رہا ہوں یار جمی ابھی تک نہیں پہنچا پھر چلو پہنچ جائے گا میں ابھی ادھر ہی یار ویٹ کرتا ہوں نا اس کا تو باقی پھر اب جمی آئے نا یار پھر اندر جا کے دوبارہ فیضی سے ملتے ہیں